بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہے ہمیں بھی بہت زیادہ ایف ڈی آئی کی طرف دیان دینے کی ضرورت ہے ایک چیز جو پچھلے دنوں بہت اچھی ہوئے اور قابل تحریف ہے آئی ماسے ایٹیز بریلینٹ وہ مجھے اس کا ذکر کرنا بہت ضروری اور وہ یہ ہے کہ عبود حافی پورٹس اور کے پیٹی کے درمیان جو وہ برس کا برس کا جو مہایدہ ہوا ہے اور جو ایمیورینڈم سائن ہوئے اور جو اگریمنٹ ہوا ہے آئی ٹھنگ ڈی آئی پہ ایک بہت اچھی سٹیپ ہے اور خدا کرے یہ سٹیپ بہت کامیاب ہو اور بہت آگے کی طرف جائے آئی اس میں ان برس کو ڈیبلپنٹ کے لیے جو کام کیا جائے گا اس میں جو سب سے اپورٹن چیز ہیں جو میرے نظرین جو لوجسٹک کے پائنٹ او ویو سے اور سپلائی چین کے پائنٹ او ویو سے میں سمجھتا ہوں اور شیپنگ کے پائنٹ او ویو سے میں سمجھتا ہوں اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے دو کام بڑے اہم ہونے ایک تو یہ کہ برس جو ہیں ان کو ڈیپ کیا جائے گا مزید انفرسٹرکچر پہ سپرسٹرکچر پہ کام ہوگا اور جو سٹوریج اسپیسز ہیں سٹوریج کے پیسٹیز ہیں ان کو بھی بڑھایا جائے گا ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس مدر ویسلز آ سکیں گے جتنی ڈیپ ہماری برث ہوں گی اتنی زیادہ ہمارے پاس لارج ویسلز کے آنے کی گنجائش ہوگی اور ان کی برثی کی آسانی ہوگی ایک چیز یہ دوسری چیز یہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی کوئی یہ برث کی اگر ہم والوم لیتے ہیں تو یہ ٹیوز جو کنٹینرز کہلوں میں جو ہینڈل کرتے ہیں وہ تک لگ بگ ساڑھے ساتھ لاک کنٹینرز ہینڈل ہوتے ہیں یہ تقریباً ایک ملین کنٹینرز پہ چلا جائے گا پھر یہ تقریباً ایک بہت امپورٹن چیز ہو جائے گی کپیسٹی بھی بڑھ جائے گی اور صرف اپنے پورٹ کے کام نہیں بلکہ جہاں نیبرنگ کنٹریز میں لوڈ آف ورک ہے پورٹس کے اوپر تو وہ بھی ڈیوائیڈ ہو کے یہاں آ سکتا ہے اور ہم اس کو ہنڈل کر سکتے ہیں بلکہ ہماری پورٹ کپیسٹیز بھی اپورٹ ہوں گی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پورٹ کنجیشن ہے اور جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں باہر بھی کنجیشن ملتا ہے اور ہینڈلنگ میں بھی کافی پرابم ہیں اور ڈیلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈیمریجز بھی اور ڈیٹینشن بھی آ جاتے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو بڑے احسن طریقے پر اوائیڈ کیا جا سکے گا یہ تو ایک ذکر تھا ایک اچھے کام کا جو پیچھے دینے ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ جو قابل ذکر بات ہے وہ اسپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل جو بنی ہے جس میں لائیو سٹورپ ڈیفنس پرڈکشن مینرل مائننگ انرڈی اور بہت سارے دوسرے شعبوں میں اگریکلچر اس پہ بھی کام ہونا اور اس کی پروبنٹ میں کام ہونا یہ بھی بہت اچھی سٹیپ ہے اس کو بھی کافی سر آ جائے تو اچھا ہے اور میں آئی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے جس پر حکومت نے کام کرنے کی طرف قدم بڑھایا دو چیزیں کابل ذکر ہیں اور یہ چیزیں بہت اچھی ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی جو باتیں کی جارہی ہیں ان کے اثرات بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ایف ڈی آئیز جو ہے وہ اس کی اپروبنٹ بھی ہو رہی ہے اور جو باتیں ہم دیکھ رہے ہیں اور جو اگریمنٹس ہو رہے ہیں یا جو جو اینڈ ویچر ہو رہے ہیں یہ آکے اور بھی بہت سارے ہوں گے تو یہ لوجسٹک سے شروع ہوئے پورٹ سے شروع ہے سب سے زیادہ میں چیز ہے وہ اینسیس اسی بات پہ جا رہا کہ ہمیں کسی طرح بھی اپنی اپ ڈی آئیز کو اپروب کرنا ہے we must improve and do something where we can attract more and more foreign diet investment آخری بات جو بتاتا جاؤں گو یہ ہے کہ foreign diet investment attract کرنے کے لیے اس پہ دو چیزیں جو بڑی اہم دیکھی جاتی ہیں انویسٹرز کی طرف سے وہ یہ ہوتا ہے کہ what is the return of investment and the security of investment یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ ان چیزوں کی security پہ کام کریں اس کا خیال کریں اور ان چیزوں کو مربوط اور مضبوط طریقے پہ سامنے پیش کریں کہ بہت اچھے returns investments کے آئے اور ساتھی ساتھ security of the investments بھی ہو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے اگر جو chambers ہیں خاص کر کے overseas chamber of commerce and industry اور اس طرح کے جو دوسرے chambers ہیں کراچی chamber of commerce and industry ہے جو کہ ظاہر ہے کراچی پورٹ ہے تو اس کی chamber ہے اور کراچی کے business community representative body ہے تو اس کو بھی on board لینا چاہیے ایسے فیصل کرنے کے لیے میرا کہنے کا مصد یہ ہے کہ foreign direct investment پہ بہت زیادہ کام کیا جائے بہت زیادہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ chambers کو بھی اگر on board لیا جائے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی اور معاملات بہت آرام سے آگے بڑھ سکیں گے آج انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے زیادہ چاہتا ہوں بہت شکریہ